اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا اوفیشل یوٹیوب چینل یہ جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ راجستان کے زلہ بوندی کے بڑھو دیا کی ہے جہاں سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ یہ عورتیں پیدل حچ کرنے کے لیے جا رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیو یہ کسی نے غلط نیوز پھیلا دی ہے عورتیں حچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ عجمیر شریف درگاہ پہ جا رہی ہیں لیکن عورت کا د درگاہ پہ جانا جائز نہیں ہے ہاں میرے بھائیو درگاہ پہ جانا عورت کا جائز نہیں ہے یہ بلکل سرسر غلط کر رہے ہیں جاہی لوگ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں چلیے پہلے یہ شیئر سولی جیے مسلمانوں کے عمال کے تعلق سے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں عورتوں پر ٹھیک ہے مسلمانوں 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 اپنے آپ کو سمالو مسلمانوں مسلمانوں اپنے آپ کو سمالو برنا لینے کے دینے پڑے گے مسلمانوں مسلمانوں اپنے آپ کو سمالو برنا لینے کے دینے پڑے گے اپنے آپ کو سمالو اپنے آپ کو سمالو برنا لینے کے دینے پڑے گے عزیز دوستو ساتھیوں آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ میں نے کیوں پڑا ہے یہ میں نے اس لیے پڑا ہے کہ اپنے عمال کا جائزہ آج مسلمان لے ہی نہیں رہا ہے حد ہو گئی ہے یار پہلے تو آدمی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے بینہ ڈوکومنٹس بینہ اپنے کاغذات وغیرہ کے بینہ ویزا کے بینہ پاسپورٹ کے اب عورتے جا رہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حد ہی ہو گئی کہ یہ عورتے حج کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہیں میرے بھائی آپ کمنٹ کرنے سے پہلے دھیان سے سوچیں آپ دھیان سے سمجھیں اب میرے لیے کمنٹ نہ کریں آپ کمنٹ کرتے ہیں یہ ٹائٹل یہ تھمنیل میرا نہیں ہے جس کا بھی ہے میں نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور آپ لوگ بھی اس کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں گہرائی کے ساتھ میں سمجھیں اس ہے یہ جو شروع میں میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا ہے یہ جو عورتے جا رہی ہیں یہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہیں لیکن یہ جہاں بھی جا رہی ہیں بلکل سرہ سرہ غلط جا رہی ہیں ہمارے علماء اکرام نے علماء اہل سنت والجماعت نے علماء اکرام نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ عورت کا درگاہ پر جانا منع ہے یہ جو عورتے جا رہی ہیں یہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہیں لیکن کسی نے لکھ دیا بھائی کسی نے یہ لکھ دیا کہ یہ عورتیں جا رہی ہیں حج کرنے کے لئے ابھی تک تو آدمی جا رہے تھے اب حد ہو گئی عورتیں بھی حج کرنے کے لئے جانے لگی پیدل بھائی عورتیں جا رہی ہیں لیکن وہ حج کرنے کے لئے نہیں جا رہی ہیں وہ اجمیر شریف درگاہ پہ جا رہی ہیں لیکن کیوں جا رہی ہیں اور ابھی سوچو میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھا سوچو عورت کا قبرستان میں مسجد میں اور درگاہ پر مزارات پر جانا بلکل منع ہے تو جب منع ہے تو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہروں کو اپنی بیویوں کو یہ جائل لوگ لے کر کیوں جا رہے ہیں ابھی میں آپ سے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو صحیح طریقے سے ایک بار اور اس ویڈیو کو میں دکھا دوں آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجی دیکھا آپ نے ابھی تو یہ کچھ نہیں ٹریلر ہے میں اس کی پوری ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا لائن پر بنے رہے میرا مطلب لائن پر نہیں ویڈیو میں بنے رہے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر جائے تو دوستو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں یہ تھمنیل ہمارا نہیں تھا یہ سچائی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس چیز سے آگاہ رہے ہیں آگاہ یہ رہے ہیں کہ مطلب یہ سوچیں نا کہ واقعی یہ عورتیں جو جا رہی ہیں حج کرنے کے لیے پیدل کہا معاملہ ہے کون سی جگہ ہے کون سا صوبہ ہے کون سا جلہ پڑتا ہے لیکن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر کے چھوڑیں گے یہ چند لوگ ہیں کم عقل ہیں ان میں عقل نہیں ہے انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ارے بھئی اس شہاب بھائی حج کرنے کے لیے پیدل نکلے ہیں مکہ مدینہ جا رہے ہیں وہ کیرلسہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے آپ کے پاس وہ انتظامات نہیں ہیں تو آپ اپنی عورتوں کو لے کے پیدل درگاہ پر چالے لگے یار کیوں کر رہا ہو ایسا آپ کی عورت کا جانا تو وہاں پر بلکل منع ہے درگاہ پر تو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں اگر آپ پیدل بھی جا رہے ہیں تو آپ جائیں کوئی بات نہیں ہے پہلی بات تو آپ سواری سے جائیں کیونکہ درگاہ کا معاملہ ہے اور پیدل بھی جانا چاہتے ہیں تو پیدل چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ کون سی یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کر آپ جا رہے ہیں کس قدر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں میرے بھائیوں یہ ایسی نیوز ہیں آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایسی نیوز جو یہ پھیلا رہے ہیں لوگ کہ حج پر جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ درگاہ پر جا رہے ہیں لیکن آگاہ ہونا چاہیے چلو کسی یوٹیوبر نے لکھ بھی دیا کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور اس کو دکھا دیا لوگ پھر سمجھ گئے کہ واقعے میں آ رہی ہیں حج کرنے کے لیے تو نہیں لیکن درگاہ پہ جا رہی ہیں لیکن غلط جا رہی ہیں لیکن بارحل سچا ہی تو سامنے آئی نہیں آئی میرے عزیزو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر جتے کا جتہ یہ نکل رہا ہے گھر سے اور اس کو شوسل میڈیا پر اس طریقے سے ویڈیو کو فیلائے جا رہا ہے کہ یہ لوگ حج کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں یہ عورتوں کو ساتھ لے کے نکلے ہیں ایسا نہیں ہے جھوٹی خبروں سے سابدان رہے ہیں یہ حج کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں یہ حج میر شریف درگاہ پہ جا رہے ہیں لیکن اپنی عورتوں کو بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کا راستہ میں کوئی اونچ نہیں چھو گئی اور یہ جو معاملہ ہے یہ راجستان کا معاملہ ہے زلہ بوندی بڑو دیا کا معاملہ ہے جہاں سے یہ معاملہ نکل کے سامنا آ رہا ہے کہ یہ عورتیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ حج کرنے کے لیے نہیں یہ درگاہ پہ جا رہے ہیں لیکن جو جا رہے ہیں وہ غلط جا رہے ہیں تو ایسا نہ کیا جائے میرے عزیزو دوستو ساتھیو جہاں تک بھی یہ ویڈیو جا رہی ہو اس ویڈیو کو فیلائیں بتائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ لوگ ان کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہی ہیں ترگاہ پہ جا رہی ہیں تو یہ غلط جا رہی ہیں ایسا نہیں جانا چاہیے ان کو ٹھیک ہے اور جو لوگ ان کو لے کر جا رہے ہیں ساتھ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ سرسر بالکل غلط کر رہے ہیں اندوستان میں آج مجاگ بنا رکھا مسلمانوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو آپ جو ہے بڑے حسیار ہیں مسلمان کی قوم تو بہت حسیار ہوتی ہے اور یہ کیا بے وکوف پر نہ کر رکھا ان لوگوں نے یعنی کہ حج کو جا رہے ہیں شیاب بھائی تو حج پر شیاب بھائی اگر جا رہے ہیں تو وہ مکمل انتظام کے ساتھ میں جا رہے ہیں آپ نے سنا بیچ میں کچھ لوگ ایسا ہج کرنے کے لیے چل دیئے بینہ ڈوکومنٹس بینہ کاغذت کے بینہ کاغذی کا روائی کے بینہ پاسپورٹ بینہ ویزا کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ویڈیو اور ہمارے سامنا آیا جو ہمارے بھائی نے بنایا اس نے بھی ایسا ہی یعنی کہ گھر سے نکلا بیگ اٹھا کر پلا ہمیں حج کرنے کے لیے آ رہے ہوں پیچھے سے پاسپورٹ اور ویزا آ جائے گا میں بابا کی بات نہیں کر رہا میں دوسرے ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو سوسل میڈے پر آپ نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی بعد میں اس نے بتایا کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کوئی لوگ اس طریقے سے حج کرنے کے لیے نہ جائے تو وہ سوسل میڈے پر لوگوں نے بہت اچھالا اس کو کہ یہ بھی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس نے سمجھایا لوگوں کو بتایا کہ ایسا نہ کریں اس طریقے سے آپ حج کرنے کے لیے نہ نکلیں لیکن یہاں تو یار حد ہی ہوگئی بالکل آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا اور ابھی بھی آپ میرے پیچھے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ نارے واجی کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں عورتوں کلے کے عجمیر صریف درگاہ پر جا رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ کی کیا کمنٹ میں رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے ایک بات آخر میں اور بتا دوں میں نے جو ابھی شروع میں شیر پڑھا تھا اپنے عمال کا جائزہ لو ورنہ لینے کے دینے پڑھیں گے ایسا نہ ہو کہ جا تو رہے ہیں سواب کے لیے اور الٹا عجاب ہو جائے اسے پر تو اس لیے لینے کے دینے نہیں پڑھ جائیں اس لیے میں پھر ایک بار کہتا ہوں سنیں کہ مسلمانوں اپنے آپ کو سمالو ورنہ لینے کے دینے پڑھیں گے اپنے عمال کا جائزہ لو ورنہ لینے کے دینے پڑھیں گے تو چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کل ملائے کے بات یہ ہے آخر میں یہاں کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے سرسر غلط ہو رہا ہے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک دجھے کے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ سچائی پہنچے کہ یہ عورتے ہج بیٹھ جا رہی ہے اور یہ سچائی بھی پہنچے کہ یہ غلط جا رہی ہے ان کا جانا درست نہیں ہے اور جو انہوں نے لے کے جا رہے ہیں جو جہالت دکھا رہے ہیں ان سے بھی گزاری سے کہ یہ ایسی جہالت نہ دکھائیں اور آگے کو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ اور لوگ جو پلان منا رہے ہوں وہ نہ بنائیں وہ سمجھ جائیں کہ ہاں یاری یہ چیزیں غلط ہیں اور کہیں جانا بھی آپ کو تو پہلے اپنے علماء اکرام سے اپنے عالم سے اپنے امام سے پہلے مشورہ لے اس سے مسئلہ پوچھیں اس کے بعد میں جائیں جہاں بھی جانا ہوں ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم